اسلام علیکم میں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تاریخ مطین اور نمرا سوہل ہمارے ساتھ ہوں گے KFC کو اچانک مردان میں کیوں بند کر دیا گیا زنجیریں ڈال دی گئیں اور اس کے بعد کیا واقعہ پیش آیا لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست دے کہ چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے اچانک بلکل اور ریزن حمایت اللہ مایار صاحب چونکہ مردان کی زلہیں پی کے ہیں حمایت اللہ مایار نے KFC مردان کو بند کرنے کے لیے قرارداد پیش کی اسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا قرارداد منظور ہونے کے بعد عوامی نیشنل پارٹی سے وابستہ مہر حمایت اللہ کی سربرائی میں مظاہرین افطار کے بعد KFC کی مقامی فرنچائز پر پہنچے اور اس کے دروازوں کو زنجیریں لگا کر بند کر دیا ٹھیک ہے اب یہ حمایت اللہ مایار صاحب نے ریزن کیا دیا زلہی انتظامیہ یا KFC انتظامیہ اگر کھولنا چاہے تو ان کی مرضی ہے لیکن KFC کو بند کرنے کا مقصد عوام میں اسرائیلی بظالم کے بارے میں آگا ہی تھا کتنے عرصے کے بعد ساڑھے پانچ ماہ کے بعد یاد آئے ساڑھے پانچ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ رمضان چل رہا ہے ایمان کی تازکی کے لیے اس کو بند کیا جائے اب آپ خود بول کے ہنسریں آج تیسرا رمضان ہے بول کے آپ خود ہنسریں مجھے تو لگ رہا ہے لیکن میں ایک یہ نہیں کہ بتا رہا ہوں کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نہیں یار پرابلم کیا ہے دیکھئے توفان القصہ یہ ہوا سات اکتوبر دو ہزار تئیس کو سات نومبر سات دسمبر سات جنوری سات فروری سات مارچ ساڑھے پانچ مہینے ٹھیک ہے تو ساڑھے پانچ مہینے سے ہم نے اس کے KFC کو زنجیریں ڈال کر بند نہیں کیا ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ ایک اور وجہ ہے جو کہ بیان کی گئی ہے کہ افتاری کے بعد وہ مظاہرین سمیت پہنچے یعنی کہ ہمیار صاحب اور KFC کو بند کر دیا گزشتہ ہفتے جماعت اسلامی نے KFC مردان کی عمارت کے باہر مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بند کرنے کا الٹی میٹم دیا تھا لیکن صرف ایک اسپیسیفک مردان کی ہی برانچ کیوں پھر عجیب کام ہوئے الٹی میٹم کس نے دیا تھا جماعت اسلامی بند کس نے کیا ہے اے ان پی اے ان پی نے پھر عجیب کام ہے جماعت اسلامی رائٹ ونگ کی سیاسی جماعت ہے اے ان پی لیفٹ ونگ کی سیاسی جماعت ہے دو ایکسٹریمز ہیں اچھا یہ دو ایکسٹریمز جو ہیں یہ رمضان میں اسرائیل کے مظالم کے معاملے پر ایک ہو گئے ہیں ایک تو اب اچانک کیوں ہوا مجھے تو ایسا لگتا ہے جتنے عرصے یہ بات کیا ہے ہم نے ایسے دن دیکھیں جب ایک ایک دن میں ہزار ہزار افراد شہید ہوئے ہیں آپ نے تب بند نہیں کیا ہے آپ ان پانچ مہینوں میں بھی اسی نازم کے عہدے پر تھے آپ نے تب بند نہیں کیا اس کو رمضان سے لنک کرنا تو بہت ہی عجیب بات ہے ان کے بچے کو فرائز نہیں ملے ان کے بچے کو کیچپ نہیں ملا ان کے بچے کو نگٹس کم ملے گئے ان کے بچے کے پیکٹ میں کیا ہو گیا ان کو جو کمپلیمنٹری چیزیں ملنی تھی ڈرنکس میں وہ نہیں ملیں ہوا کیا سیریسلی مجھے پرابلم یہ ہے کہ آپ کریں بند آپ نہ کریں بند لیکن یہ جو آپ نے کیا ہے مزاق اڑوا رہی ہے لیکن قرارداد کا منظور ہونا کیا یہ آپ کو پابند کرتا ہے کہ اس پر عمل ہو قرارداد کی کیا حیثیت ہوتی ہے لوکر گارمنٹی جلاس میں قرارداد کی کیا حیثیت ہوتی ہے اور آپ ایک بزنس کو بند کر کیسے بند کر سکتے ہیں اب کیف سی جو ہے انٹرناشنلی کیف سی یا مکڈانلز یا کوئی اور انٹرناشنل فرنچائز وہ سپورٹ کرے اسرائیل کو پھر وہ یہ پاکستان میں جب بوائکارڈ کی بات ہو اور اس کے بعد پی ایس ایل میں تنقید ہوئی کہ پاکستان میں بوائکارڈ کی بات ہو تو وہ کہیں کہ ہم تو یہاں تو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم کیف سی کے بہت سے ممالک میں جو ہمارے آوٹلٹ سے وہ اپنی انکم میں سے فلسطینیوں کے لیے ڈونیٹ بھی کر رہے ہیں ہم ہر جگہ تو یہ نہیں کر رہے ہیں تین وہ بعد میں کیا نا بلکل ٹھیک ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ جو کیا یہ کب کیا ہے مطبع یہ ساتھ اکتوبر کو کر دیا ہے نہیں کیا تھا ایک یہ پرابلم ہے دوسرا آپ کون ہیں آپ زلہ انتظامیہ ہیں ایک بزنس آوٹلٹ کو بند کرنے کا آپ کے پاس اختیار کیا ہے انٹرنیشنل آوٹلٹ ہے اور اور آپ نے سپیسیفک صرف ایک برانچ بند کی ہے بلکل ٹھیک ہے ایک برانچ تو پورے صوبے میں اور پھر آپ کی لوگل گرمنٹ ہے نا آپ جتنے اختیار ہیں چاہیں آپ نے اتنا کر لیا کیا آپ کو یہ اختیار ہے کیا آپ بند کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ سب کی انڈویجویل سب کی اپنی رائے ہے جس کو بائیکارٹ کرنا ہے کرے جس کو نہیں کرنا وہ نہیں کرے لیکن آپ کاروبار تو نہیں بند کر سکتے ہیں اس کے بعد کمیشنر صاحب سمیت زلہ انتظامیہ کے دیگر رفسران نے برانچ کا دورہ کرنے کے بعد اسے دوبارہ کھول دیا اور انہوں نے کہا کہ اس صورتحال میں انہیں پولیس کی سیکیورٹی کی ضرورت ہے کھولنے کے دوران بھی برانچ کو اب کھول دیا گیا اور کسٹمرز بھی موجود ہیں لیکن پولیس کی جانب سے کسی کو برانچ پر تائینات کرنا چاہیے یہ انہوں نے کہا دیکھئے پاکستان کی گورنمنٹ ایک فیصلہ کرنے صحیح ہے اور کہے بند کر دو بلکل ٹھیک ہے ہو جائے بند اس کے علاوہ پاکستان اور پھر وہ پکی ایف سی کے پاس بھی ایک آپشن ہوگا انٹرنیشنل آٹلیٹ کے پاس آپشن ہوگا کہ وہاں ڈالک چلا جائے پھر وہ تمام پروڈکس جو ہے وہ بینڈ ہونے چاہیے اسرائیل کی بلکل ایسے ہی ہوگا پھر وہ ایک لیگل ریمیڈی کیلئی جا سکتے ایک تو یہ کیسے کر سکتے پہلا دوسرا اب کیسے کر سکتے دو تیسرا آپ چینز ڈال کے حراسہ کر کے لوگوں کو کہیں جی یہ سمبولک ہے سمبولک ہے تو یار آپ جا کے وہاں پر ایک پیپر دے کر آ جائے ان کو اپنی مطالبات دے کر آ جائے سمبولک میں آپ چینز ڈال کے بند کر دیں گے اگر یہ کہیں کہ اسی لیے ابھی کیا ہے بند کے ابھی بھی تو جنگ جاری ہے نہیں مطلب بات یہ ہے کہ یہ تمام عرصے میں جاری تھی میں تو کیا رہو نا ایک ایک دن میں ہزار ہزار شہادتی ہیں کیا کر رہے تھے کیا کر رہے تھے جنہوں نے الٹی میٹم دیا تھا انہوں نے نہیں کیا آپ نے اچانک کر دیا کوئی مطلب کوئی پرابلم ہوا ہے کوئی دورہ تھا کیا تھا کوئی دسورٹر ہے کوئی دسورٹر ہے پپلیسیٹی اسٹرنڈ نہیں ہے ہے میں وہی تو کیا رہو نا دیکھی یہ سب سے بڑا ایشو ہے دوسرا ہمارے ہاں ایک ہمارا مزاج بھی ہے انٹرنیشنل چین ہونا آپ نے دیکھا کراچی میں کئی جگہوں پر میکڈانلڈز کے باہر دروازی کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہوتا ہے میں اب تاریخ ورپی جو اللہ والی چورنگی یہ وہاں پر میکڈانلڈز ہے وہاں پر اس کے علاوہ جو سٹریڈیم میں آغا خان کے سامنے وہاں پر اس کے علاوہ کئی جگہوں پر میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ آپ نے فلسطین وہاں کے بات دیکھا ہے نہیں نہیں پہلے سے دیکھا ہے ٹھیک ہے ہمارے ہاں جب کارفور آیا پاکستان میں تو کارفور کارفور نہیں تھا پہلے جو پاکستان آئے تو وہ ہائپر اسٹار تھے اس کی ریزن کیا ہے آپ فرنچ چین ہیں ہمارے ہاں اکثر وہ گستاخی کے واقعات توہین آمیس خاکوں کے واقعات مختلف چیزیں ہوتی ہیں یہ کافروں کا کاروبار ہے کافروں کے اس کاروبار کو توڑ دو آگ لگا دو ایسی کی تیسی کر دو تو وہ گھس جاتے ہیں لوگ اور پھر گھستے یا سب سے پہلے لوٹتے کافروں کے اسی بال کو لوٹتے ہیں ہم لوگ لے کر بھاگتے ہیں لیکن عوام میں بھی تو یہ اشتیال دلوائی جا رہا ہوتا ہے کہ کر دو حملہ کر دو یا بند کر دو دیکھئے یہ حلوہ کی جو اچھرا لاہور میں ہوا یہ اس کی نئی قسم ہے صحیح ہے آپ کیسے کر سکتے ہیں سب سے بڑا پرابلم ہے دوسرا آپ کو پرابلم ہے نا آپ بوئی کارٹ کریں میرے بچوں نے میرے بچوں نے کی ایف سی کا بوئی کارٹ کیا ہوئے صحیح اب وہ ایک لوکل چونکہ اس فوڈ آؤٹلٹ کا میں نام نہیں لے رہا کراچی میں وہ بھی فرائیڈ چکن مراتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے نام کو تو تھوڑا سا بدل کے کی ایف سی کر لیا ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے اب فرائیڈ چکن مگوانے لگیں مکڈاللڈز کا بوئی کارٹ کی ایف سی کا بوئی کارٹ یہ ہماری بچوں نے کر دیا ہے اور بڑا اچھا بوئی کارٹ چل رہا ہے تو یہ ہماری بچوں کا ہماری فیملی کا فیصلہ ہم نے کر دیا تو یہ رائیڈ سب کے پاس ہے نا ہر کوئی اپنا فیصلہ آپ اپنا کام کر لیں اس کی بعد ریاست کو اپنا کام کر ریاست کہا ہے اس پہ یار ریاست اس میں خاموش ہے ریاست تو پی ایس ایل میں لے کر بیٹ گئی ہے کی ایف سی کا بھی اسیاد بھی ہاتھ بلا لیا فلسکین کے جھنڈوں پہ تشریف لال کر رہی ہے ریاست جوتے مار کے بندے اٹھا کے تو ریاست تو عجیب کنفیوز ریاست ہے جب پہلا ٹوئیٹ کیا تھا کاکڑ صاحب نے جب طوفانہ لقصہ اور یہ سب کچھ ہوا تو اتنا پھوس پھوسا ٹوئیٹ تھا یہی پر ڈاکٹر صاحبیر ابو بلگیم صاحب آئے تھے ڈاکٹر صاحبیر ابو بلگیم صاحب نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا بہت ہی بیکار کوئی لا یعنی قسم کا ٹوئیٹ تھا ان کا تو ہم لوگ کنفیوز ہو پھر اس کے بعد جب عزت دفضائی ہوئی کاکڑ سرکار کی تو کاکڑ سرکار نے تھوڑا سا نظبتاً بہتر ایک اور ٹوئیٹ کر دیا تھا تو ہم لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہمارے ہاں آرمی چیپ صاحب سے مطالبہ کیا تھا جماعت اسلامی نے کہ ہم فوجی مدد فرام کریں فرسین کو ہم تو ابھی تک اس معاملے میں تمام ہم نہیں تمام مسلمان ممالک جو ہیں وہ صرف مقمسے کا شکار نہیں ہے دوغلے پن کا شکار ہیں ان کو اندازہ بھی ہم نہیں کریں لپ سروسنگ کی حد تک ہم بات کرنیں گے اس کے علاوہ اسرائیلی تیاروں سے کہیں گے یہاں سے گزر کے مارو اسی پیرائے میں غریدہ فاروقی صاحبہ جو کہ آج ایکٹیو رہی اور انہوں نے ٹوئیٹ کیا ہے کہ مہر مردان کی طرف سے جو کیف سی بند کروایا گیا تھا کیپی حکومت نے فوری نوٹس اور ایکشن لیتے ہوئے اسے کھلوا دیا اور آؤٹٹیٹ کھلنے کے ساتھ ہی لوگوں کا روایتی رش شروع گیا پاکستان میں بزنسز کو پھلنے پھولنے دیں تحفظ دیں احتجاج کے اور بھی ہزاروں طریقے ہیں لیکن اپنے لوگوں اور اپنی معیشت کو نقصان نہ پہنچائیں پاکستان مقدم ٹھیک اصل میں دیکھیں غریدہ صاحبہ جو ہے نا ان کے ایشیوز آلہ گئے اور انہوں نے ایس اپریشیئٹ کیا ہے کی پی کے گورنمنٹ پیٹی آئی کی گورنمنٹ دیکھیں غریدہ صاحبہ کی جو ایشیوز وہ آلہ گئے یہ رمضان کو تو چھوڑیا بقرہ عید پر یہ وہ والے لوگ نہیں ہوتے جو کہتے ہیں کہ اتنا مہنگا بقرہ یا اتنی مہنگی گائے لے آئے ہو آئی فون پھر اس کے حد بحث ہوتی اتنا مہنگا آئی فون کیوں لے لیتے ہو یعنی ایک لاکھ روپے کی گائے سے بھی کام چل سکتا ہے تم ایک کروڑ کی گائے لے آتے ہو کیوں کرتے ہو اتنی جانور زباہ کر دیتے ہو ایک دن میں کیوں کرتے ہو پھر ایسے ہی لوگوں سے پوچھاتا ہے یہ جو کیف سی اور میکڈانرز ایک دن میں اس سادہ کہ پوری دنیا میں زباہ کر دیتے ہیں ان سے پوچھا ہے کہ بھی کھاتے وقت کھالے تے ہو اتنا ان کے ساتھ تو مسلمان جب یہ اتنی بڑی بزنس ایکٹیویڈی اتنی بڑی بزنس ایکٹیویڈی جنریٹ ہوتی ہے لوگوں کو روزگار ملتا ہے معیشت کا پہیہ چلتا ہے وہ بھول بھال کے جانور زباہ کر دیے مطلب بھائی یہ حلال جانور ہیں کھانے کا حکم ہے ان کو کلو و شربو مطلب میں اس لیے ان لوگوں پر غدیزہ صاحب وہ تو چھوڑ دی سائیڈے بھی کیجئے یہ جو کے پی حکومت نے کیا ٹھیک ہے اچھی بات ہے اور جو این پی نہیں کیا مطلب عجیب و غریب کام ہے نہیں کرنا چاہیے تھا بیکار کا کام ہے اور آپ نے مزاق بنوایا اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو پورے ملک میں حکومت کو مجبور کریں کہ کیف سی بند کریں مکڈاللز بند کریں ایسا کام کریں آپ بند کر رہے ہیں آپ کے پاس یہ اختیار ریاستی سطح پر کریں نہیں تو انڈیویجول سطح پر کوئی نہیں کریں حکومت کو مجبور کرنے کے لیے احتجاج کریں اور پہلے سے نوٹیفائی کریں ان کو نوٹیفکیشن دے اور پروپر طریقے سے کریں نہ کہ جا کے بس زنجیرے باندے اور ہاں مرمیدو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے نا دینے تارک مطین تھے گفتو کو آپ نے ملائزہ فرمائی اجازت دیدی اللہ حافظ ملائزہ فرمائی ملائزہ فرمائی